موسیقی اس میں تیل ڈالتے ہو ادھر لاؤ حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ دھو کے اس میں پانی ڈال دیا فرمایا یہ تیل کا کام کرے گا یہ پانی تمہارے لیے کیا کام کرے گا تیل کا کام کرے گا اور جو بادشاہ کے جتنے چراغ ہیں ان کا تیل سارا پانی ہو جائے گا یہ پانی تیل بن جائے گا اور وہ تیل وہ ایسا ہی ہوا تو ان کے ہاں ساری بھتیاں ہی چلی گئے پانی میں کہاں سے چراغ جلے گا وہ بڑا ناز کر رہے تھے اندھیرے میں ڈوب گئے اور یہاں خاجہ صاحب کا چراغ جل رہا تھا تو زہرہ چراغ جلانا بھی ایک مہنگا عمل تھا یہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا تھا یہ تو اجمیشی والے بزرگوں نے دریافت کیا مٹی کا تیل بعد میں آ کے وہ اس تیل میں جو موٹر فٹ کی وہ کی بغداشی والوں نے پرنا پہلے تو نہیں تھا ہوتا تیل زہرہ انہوں نے کیا ہوئے نا جو نیچے نگاہ مارے ہیں اور ساتھوں زمینے کے راز کر جائیں تیل بھی کے راز ہو جائے اور اوپر کرنتے جن لوئے محفوظ تک پہنچیں نہیں سر انہوں نے نہیں کیا یہ میں جوک کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں انیس میں صدی کے اندر آ کے سر ایڈون جو تھے نا پنسلوینیا میں امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے اس میں پہلا تیل کا کنہ انہوں نے دریافت کیا پوری مٹھی داری تھی ماشاءاللہ ان کی بڑا نورانی چہرہ تھا ویسے ہی کرسچن تھے وہ تو ان سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں تیل ہے ظاہرہ ہے کہ دنیا بقدر ایفٹ ہے جو جتنی ایفٹ کرے گا تو برل ان زمانوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا تھا ظاہرہ ہے اس میں پھر کھانے کا تیل ڈالا جاتا تھا سرسوں کا جو ہنڈیا پکانے کے لیے گھی استعمال ہوتا ہے اسی کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلانے کے لیے میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ عطا کرنے سے مراصر وز کی بات نہیں طاقت کی بات کر رہا تھا بزرگ وغیرہ کوئی طاقت رکھتے ہیں ٹھیک ہے یارہ ہمیں کہا ہے کسی بزرگ کے پاس طاقت ہے اگر ایک بزرگ دو سو کلو وزن اٹھا سکتے ہیں تو اٹھاتے ہیں میرا کیا لیتے ہیں مجھے کون سا خطر ہے کہ میرا گھار اٹھا کے کوئی لے جائے گا اپنے گندوں پر زوار کر لے تو پاور کسی کو ملی نہیں ہے اگر تو ہے وہ کریں پاور ہے تو ہماری بجلی پوری کرتے ہیں دیکھ لیں آپ یہاں پہ بجلی نہیں پوری ہو رہی لیا ہو بزرگ ادھر موش تار پاوے تھے ہیں جناب ایک سپلائی گیارہ ہزار وولٹ منگلہ تو بھی نکل دی ہے تھے ایک ایک بزرگ دے موش ایک ایک تار وارڈ اور گیارہ ہزار وولٹ دی تو جناب وہ جس رہاں سٹرنگ کے اشتہار میں دکھا رہے ہوتے ہیں سارے بزرگان تو ایک ایک شہر کہنے ہیں ہر لاکج ایک بزرگ دیوٹی ہے تارہ پاوے تھے موش گیارہ ہزار وولٹ دی ہیں اپنے کام پورے کرن ساڑھے تھے تاں کام مانگے نا ٹھیک ہے یہ ہمارا کہ لیتے ہیں نہیں طاقتوں والے ہیں یہ نہیں ہے پرانے بزرگ تو ویسے کشتیاں بہری جاز بھی اٹھا لیتے تھے آپ کے بزرگ تو اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ آغا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں ہی جا کے جمع ہوتے ہیں اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو ان بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں یہ ہم نے ایک جملہ بولا ہے اس کی گھرائی آپ کے سامنے ہے یہ جملہ تو پورا کاپی کیا ہے اقرارو لسن نے بھی سرعام پروگرام کے اندر یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ خود بیمار ہوتے ہیں وہ ایک وہ شاہ جی آئے وہ دھرانتی علی شاہ صاحب خود وہ اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا کے آ رہے ہیں اور وہ یہاں کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اچھا وہ اسی ماشاءاللہ دیداتی ہے گرم کر کے لالیں دے وہ زبان تے جیسے کہ دیکھئے کس طرح کر دے آپ تعویز نکالتے ہیں سارا اس میں بھی دیکھیں جب آپ مٹی میں تھنڈی میں آپ دمائیں کے جائرہ اس کی حدد کام ہو جائے گی یہ تو دنیا بھر میں وہ شعب دفاس کرتے ہی ہیں وہ پیٹرول پی کے وہ تیلو آنگ بھی کڑ دینے یہ مطلب ہے کہ پی رہو گئے تھے کدھر گئے تھے دبائیں لے گیا بھاٹی بھاٹی کدھر گئے تھے ڈاکٹر تو لے گیا آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لوگوں کو آپ تعویز نکال کے یہاں پہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہے بابا جی اس طرح تو کوئی معاملات نہیں